دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں تو پیران اقلام صوفی اقلام جو آپ کی تحت ہیں جو آپ کے زیرے قدم ہیں ان کو یہی زل حاصلیں تقسیم کرنے والا ہے وہ اس لیے کہتے ہیں شیخ سے ملے گا آئی نا سنجھے بات تو بات یہ ہے ساری کہ جب تک اس بات کو یہ دل سے نہ نکل جائے دنیا ایک مری چلا گیا دو مری چلے گئے چار مری چلے گئے تو بچارہ پریشان ہو گیا پیر تو اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ تعلیب دنیا ہے ابھی تک میاں صاحب فرماتے تھے کیمیاں پیر ایک چڑی مار ہے کیا سمجھ دو چڑی مار کسے کہتے ہیں جل لگانے والا اور اس کا جو آستانہ ہے وہ چڑیہ کھانا ہے اس کا کام ہے جل لگانا اب اس میں پرندیان کے پھستے رہیں گے پھستے رہیں گے پھستے رہیں گے تو اس کا مطلب اور مقصد چڑیہ توتے کبھے پکڑنا نہیں ہے یہ جل لگا کے بیٹھا رہتا ہے کسی باز کے لیے کہ وہ فض ہے ان کے کہ جب وہ فض گیا تو اس کی محنت کا وصول ہو گئی اس سارے چڑی توتوں کو آزاز کر دے رکھے جو چاہے کرے اس نے باز پکڑنا ہے آئی نا سمجھ میں باز اپنا کام کرتے رہو تو جب سے لے کے آج تک ہمارے ذہن میں تو یہی بات رہی اور ہم نے آج تک اپنے کسی بھی خلیفہ کو مرید کو کسی سے ملنے سے بنا نہیں کر رہا بھائی بنا کروں اس لیے کہ اللہ والے کی صحبت ہی تو اللہ سے ملاتی ہے آئی نا سمجھ پتہ نہیں کس کی صحبت کام کر جائے اور تیرا بھی کام بن جائے اور تیری ویسے میرا بھی بن جائے کیونکہ جو کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اللہ والوں سے بہت کیوں رکھیں اس کا مطلب یہ کہ اگر اللہ والوں سے ہمارے دل میں بہت آ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے اللہ پھر سنیا کے لیے کر رہے تھے کیونکہ دنیا اور اللہ دنیا اللہ والوں کے دشمن ہیں اس لیے ہمارے دل میں اللہ والوں کے طرح سے بہت آ رہا ہے تو بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ پھر دوسری بات یہ ہی ہے میاں صاحب فرماتے تھے کہ اگر تمہارے دل میں اپنی برتری ہے تو وہ ظاہر ایسے ہی ہوگی کیسے ہوگی کہ تم اپنے پیروکاروں کو اپنے مریدوں کو اپنے خلفاؤں کو لوگوں سے روک ہوگے بچاؤں گے تو لوگوں اللہ والوں سے جب بچاؤں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ان سے زیادہ بہتر سمجھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی تمہارے اندر جو ہے وہ تکبر اور رونت باقی ہے تو جہاں تکبر اور رونت اور ریاکاری ہوگی وہاں خدا نہیں ہوگا تو یہ تو ہمارے پیرانے کلام کو سوچنا ہی چاہیے ادبات کو تو کیوں کہ یہ صوفیہ برادری ایک گھر ہے ایک خاندان ہے اور خاندان میں بغز پیدا کرنا دیکھو مجھے کی بات یہ ہے کہ اس امت میں کتنے گروہ ہیں کتنے فرقیں ہیں تیہتر اور حاسد کے عدد کتنے ہیں بہتر حاسد کے عدد بہتر ہیں تو جہنم میں کتنے ہیں دنیا دار سے حاسد جہنم میں لے جاتی ہے تو اللہ وارث حاسد کا لے جائی ہے تو جو حاسد سے خالی ہوا اور آری ہوا وہ ناجی ہوا مجذوبیت مجذوبیت یہ ہے کہ جب ذکر کا اللہ کے اور اللہ کے عشق عقل پہ غلبہ کر جائے تو مجذوب ہو جاتا ہے ہم جب ذکر کرتے ہیں اور ذکر میں اتنے محب ہو جائیں اتنے محب ہو جائیں اتنے محب ہو جائیں کہ اس ذکر کے علاوہ کچھ رہی نہ جائے تو مجذوب ہو جاتا ہے حالت جذب قائم ہو جاتی ہے تو عقل پہ ذکر کا غلبہ ہو جانا اور ذکر کا نور عقل کے نور کے ساتھ مستثل ہو جانا حالت جذب ہے صوفی کا ردبہ صوفی کا ردبہ افضل ہے اس لیے کہ صوفی کی ابتداء صدق اور صفحہ سے ہے اور یہ صدقین سے ہے تو نبیوں کے بعد کس کا ذکر کیا قرآن نے صدقین کا نبین صدقین و شودہ و صالحین اس لیے صوفی کا مرتبہ بڑا ہے لیکن صوفی ہونا بہت مشکل تھا آئینے سنجھے اور صوفی تو ہونا بہت آسان کہا اب چاہے اس کو ملا کے پڑھ لیں چاہے حق کو پہ ساتھ پڑھ لیں آئینہ سنجھے بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور مسلمانوں کے حسد بغض سے محفوظ رکھے کیوں کیوں کہ سارا تصفب جو ہے وہ ذکر و رذکار پہ نہیں ہے خالی ذکر و رذکار کر کے اور اشغال کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بس تیہ کر لیا ہم نے دیکھو صوفیہ اکرام کیا کرتے تھے یہی نمازیں پڑھتے تھے یہی روزے رکھتے تھے یہی ذکر و رذکار کرتے تھے اور اس سے زیادہ کیا کرتے تھے لیکن پھر اتنے مقبول کیوں ہو گئے ہم بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں مگر مقبول نہیں ہوتے اس کی وجہ کیا تھا اس کی وجہ یہ کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے لئے اور یہاں دنیا کے لئے کرتے ہیں وہ جو کچھ کرتے تھے اللہ کے لئے کرتے تھے تو جب بندہ اللہ کے لئے کرتا ہے تو خلف سے اس کی نظر ہڑ جاتی ہے اور جب خلق سے اس کی نظر ہڑ جاتی ہے تو خلق کی طرف سے دی گئی تکلیف اور خلق کی طرف سے دی گئی رہا وہ دونوں کو رم کی طرف سے جانتا ہے تو جب وہ فائل حقیقی کو جانتا ہے تو فیل سے اس کو کوئی شکوہ نہیں ہوتا آئی نا سنجھے بات تو وہ تکلیف دینے والوں کو برانی سمجھتا بھی حضرت منصور حضرت کو جب سولی چڑھا جا رہی تھی تو آپ سولی چڑھانے والوں کو دعائے دے رہے تھے کیا بات تھی کہ جانتے تھے نا کہ رضا ان کی تھوڑی ہے تو بات یہی ہے ساری کہ یہی بس باتیں ہیں کہ اگر ہم مثال کے طور پر جو کچھ اپنے لیے کرتے ہیں جو کچھ خلق کے لیے چاہتے ہیں تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ صلاح بھی انہی سے مل جائے ہیں اور جب نہیں ملتا تو ہم انہیں برا بھی سمجھتے ہیں یہی بات کے ساتھ کی بنتی ہے اتنا ہی فرق ہے ہماری ان کی عبادتوں میں اگر ہم یہ فرق نکال دیں تو کلاب بھی مقبول ہوں دیکھو ہر ولی کا ایک ماضی ہے اس نے اپنے ماضی ضائع نہیں کیا تھا ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر آسی کا ایک مستقبل ہے اب وہ چاہیں تو اپنے مستقبل کو اس کے ماضی کی طرح کر لیں تو یہ بھی ولی ہو جائے گا ولی کے لئے کوئی مہر نہیں لگائی بھی کہ بھئی یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا اہدہ نصرات المستقیم سلاستہ تو سیدھا ہے اب تیری مرضی ہے یا غیر المغضوبی علیہ اب سرات تو ایک راستہ ہے نا جو جنت میں بھی جا رہا ہے جہنم میں بھی جا رہا ہے اسی میں سے گزر کے جنت میں جانا پڑے گا وہاں بھی دو ایک سرات ہے اور دو راستہ ہیں نتیجے دو ہیں سرات ایک ہے یہاں بھی سرات ایک ہے نتیجے دو ہیں کسی کو گنات آدم کو کٹ کے جانب میں گر جائے گا انہیں تو جنت میں چلا جائے گا یہ سرات جو تم یہاں مانگ رہے ہو یہ بیجو اس پھل کا کہ اگر تم نے یہاں بولیا تو پھل ماں ملے گا اور پھل جا بھی نام ہوگا تو سرات کا کٹ نہیں سکتا پھر وہ اپنے ڈیمہ سے بھی پہنچا دے گا وہاں بیٹھے تو بات یہی ہے کہ راستہ ایک ہی ہے نتیجے دو ہیں جیسے کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور اولیاء اللہ عبادت کرتے ہیں لیکن نتیجے الگ الگ نکلتے ہیں عبادت وہی کر رہے ہیں پانچ نماز وقت کی وہ بھی بڑھ رہے ہیں شریعت کی پابندی وہ بھی کر رہے ہیں تقویے میں وہ بھی ہیں شریعت کی پابندی ہم بھی کر رہے ہیں تقویے میں ہم بھی ہیں لیکن نتیجہ وہ نہیں ہے اور اس نتیجے کا مجھاہی صرف یہی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے لئے کر رہے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں رب کے لئے کر رہے ہیں ہم متقیاں اس لئے ہوتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں تقویٰ ہے بھئی متقی آدمی پریزگار ہے عزت ہو اور جبکہ عزت تو بندے کے ہاتھ ہے ہی نہیں وطحزم انتشا پھر تو کس بندے سے عزت لینا چاہتا ہے اور تجھے بندے سے ظلیل ہونے کا خوف ہے تو بندے کے ہاتھ میں زلت ہے نہیں متذلو منتشا تو پھر جب خلق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہیں تو پھر تو کر کیوں رائے اس کے لئے اس میں نام کیوں چاہتا ہے تو سے پہلے ہم جیسے متقی مر گئے آج کوئی جانتا ہوں کو کوئی بھی نہیں جانتا یہ نہیں کہ تجھے زمین پہ کوئی جانے بات یہ ہے کہ تجھے زمین پہ کوئی جانے نہ جانے لیکن آسمان میں ضرور جانے کوئی کیونکہ تری منزل وہی ہیں تو چاہتا ہے لوگ مجھے زمین پہ جانے تو اب جب تجھے زمین پہ جانے کے لئے سب کچھ کرتا ہے تو نتیجہ بھی زمین مالی تجھے دیں گے اس کا سلہ بھی اور پھر وہ واہ 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 کر کے کام ختم کر دیتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ جن کے لئے تو سب کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ تیری ایک خرابی پہ تیری سو خرابیوں کو مٹی میں ملا دیتے ہیں ہاں اور جس سے تو وہ موڑنا ہوتا ہے وہ تیری ایک خرابی پہ تیری سو خرابی مٹا دیتا ہے تو وہ زیادہ رفیق ہے جو تیری ایک خرابی پہ تیری سو خرابی مٹا دے یا وہ زیادہ رفیق ہے جو تیری ایک خرابی سے سو خرابیوں کو مٹا دے جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا تو پھر ساری چیزیں قابل قبول ہو جاتی ہیں ورنہ کچھ نہیں دیکھو اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے نا نماز کے بارے میں قرآن کے بارے میں کہ اور جب تم نشے میں ہو تو نماز کے نزدیک نہ آگا ہے جب تم نشے میں ہو کہ نماز کے قریب نہ جانا اپنی عبادت سے منع کر دیا نماز کے اللہ کی محب اللہ سے ملاقات کرنے کا نام ہے وہ کہہ رہے نہیں اس کے نزدیک نہ آگا وہ نشہ کتنی دیر کا ہوتا ہے تم نے شراب پیئے چرس پیئے افیم کھائیے گانجہ کھایا ہے بھنگ پی لیے کتنی دیر میں چند گھنٹوں میں جو چیز چند گھنٹوں میں تر جانے والی ہے اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک نہیں آنا اس نماز کے میرے ذکر کے نزدیک نہیں آنا یعنی کہ اب نزدیکری بھی پسند نہیں ہے جبکہ دعوت دے رہا ہے مگر میں نہ کر رہا ہے کہ نزدیک نہیں آنا وہ نشہ جو دو چار گھنٹے میں اتر جاتا ہے مگر وہ نشہ جو کبھی نہیں اترتا طاقت کا نشہ قبر کا نشہ علم کا نشہ وہ قریب آئے تو کیا ہوگا تقویے کا نشہ نشہ خالی وہ ہی نہیں جو ہم حفیم چرز گانجا کا کرتے ہیں وہ تو پھلے دن میں اتر جاتا ہے اور وہ اتر جاتا ہے وہ توبہ بھی کر لیتا ہے یہ وہ نشہ طاقت کا اقتدار کا علم کا تقویے کا جو کبھی اترتے ہی نہیں اور نہ ہی ان سے کبھی توبہ کرتا ہے اگر کسی متقیق کو اپنے تقویے کا نشہ ہو جائے تو کوئی اتار سکتا اس کا نشہ تو نشہ تو نشہ ہے نشہ گوئے آدمی کو اندھا کر دیتا ہے اس کی عقل کو ماوف کرتا ہے غلبہ کر دیتا ہے تو یہ خالی وہ نشہ نہیں ہے چرز کا یا فیم کا یا شراب کا یہ تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی عقل کو بحال کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں خالی ہو جاتے ہیں کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے لیکن یہ وہ نشہ جو اس کی عقل سے کبھی اترتے ہی نہیں اور جب یہ نہیں اترتے تو پھر ان کا ذکر کیا ان کی عبادت کیا سمجھنے والی بات یہ ہے کہ تجھے کس چیز کا نشہ تو جہاں رہ رہا ہے مزے کی بات یہ ہے اللہ کہتا ہے کہ اس کی عقاد یعنی کہ دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے ہمارے سامنے تو جس کی عقاد رب کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں تو اس میں تو کس نشہ میں دیکھو خدا کی جو معرفت ہے نا وہ صرف دنیا کو پیچھانے کے راز ہیں تو اس میں پھسا رہا ہے جو ہے نہیں اور اس سے مو موڑ رہا ہے جو ہے یہ ایک شہر عظیم ہے دنیا کو کسی بزرگ نے ایک بہت خوبصورت عورت کی شکل میں دیکھا تو انہوں سے پوچھا کہ تو اتنے برس کی ہو گئی پھر بھی جوان ہے تو وہ مسکرائی اور اس نے جواب دیا کہ جو مرد تھے مجھ سے بھاگتے رہے دور رہے اور جو مرد نہیں دے مجھ سے چپٹے رہے تو میرا کیا بھی گڑنا تھا تو بات کیا ہے اس کی ابتداء یہ ہے کہ ہم زندگی کو خواہش پہ نہیں ضرورت پہ بزارے یہ ان کے لئے خاص بات ہے جو روحانیت میں قرم رکھتے ہیں